اسی طرح سے ہی بخاری کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمار کا سات ہلاک کردینے والے آمال سے بچو سیون جس کو کہیں گے جس کو ڈیڈلیس سن جس کو بولیں گے سب سے ہلاک کرنے والے گناہ سے بچو پہلا اللہ کے ساتھ شرک دوسرا جادو کا کرنا پہلا اللہ کے ساتھ شرک دوسرا جادو علماء لکھتے ہیں اللہ کے رسول نے شرک کے بعد جادو کیوں گنوایا وہ لکھتے ہیں اس لیے کہ جادو شرک اور کفر کی بغر ہوتا ہے نہیں ہے اس لیے جادو بھی یہ قسم کا شرک ہے اس لیے دوسرا نمبر پلا ہے اللہ کے رسول اس کو ایک تو کھلا شرک اوپن اسوسییشن بھی تا اللہ جس کو بلیں گے کھل کے شرک کرتا اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑ دیتا ہے برابر ٹھہراتا ہے لیکن جادو بھی شرک کی ایک قسم ہے مطلب وہ بھی شرک جو میں کفر اور شرک دونوں ہوتا ہے لہٰذا آپ سمید دوسرا کاتو کہا پہلا اللہ کے ساتھ شرک کرنا دوسرا جادو کرنا تیسرا ناہا قتل کرنا چوتھا سوتھ کھانا پانچوہ یتیم کمال کھانا چھتا میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا اور ساتوہ معصوم اور بھولی بھالی عورتوں پر گندی اور برے الزام لگانا بچ چلنی کی الزام لگانا بیٹ کریکٹر کا جو ہے الزام لگانا ٹھیک ہے ساتھ تو دوسرے نمبر پہ گنوایا اس کی شرحہ میں علماء لکھتے ہیں چونکہ جادو میں شرک اور کفر ہوتا ہے لہٰذا ہی دوسرے نمبر پہ اللہ کے رسول نے اس کو سب سے گھنونے گناہوں کے اندر گنوایا